اسلام علیکم ٹیم ٹین اپ کی طرف سے یہ سکورس کا لیکچر فور ہے آپ پین پیپر پینسل اپنے پاس پکڑ لیں تاکہ آپ امپورنٹ پینچ کو نوڈاون کر سکیں دوستو یہ لیکچر ٹرینڈ ٹریڈنگ کے بارے میں جس میں ہم سپورٹ ریزسٹنس ٹرینڈ لائنز کے بارے میں بہت دیٹیل میں پڑھیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور ان کو کیسے یوز کرنا ہے ٹریڈنگ کے لیے آخر میں دوستو ہم فیبناچی ریٹریسمنٹ ٹول کے بارے میں پتہ کریں گی کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں سپورٹ اور ریزسٹنس پہ یہ دونوں ایک بہت امپورٹنٹ کونسپٹ ہے ان دونوں کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے اگر آپ کسی بیچ اس میں آپ ٹریڈ کرو گے تو آپ اس پوائنٹ کو نوڈاون کر لو جب بھی آپ اپنی ٹریڈ کرو گے تو آپ لازمی سپورٹ اور ریزسٹنس کو دیکھنا تو دوستو سپورٹ اور ریزسٹنس کو میں آپ کو چارٹ پہ بھی ایکسپلین کروں گا مگر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک کونسپٹ ایک اگزیمپل کے دروہ سمجھ آ جائے جو پرائز ہوتا ہے وہ بلکل ایک باسکٹ بول کی طرح ہوتا ہے وہ ہمیشہ باؤنس کر رہا ہوتا ہے ایک ڈیریکشن میں تو جو اس کی ڈیریکشن ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے اس حساب سے آپ اپنا ٹریڈ پوائنٹ جان سکتے ہوگا کہ آپ نے کہاں پہ بائی کرنے اور کہاں آپ نے سل کرنے سپورٹ کروں کہ جو پرائز ہے وہ اس طرح باؤنц ہو رہا ہے اور پھر اس لائن پہ آکے ٹچ کر کے ری باؤنڈ ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ اس لائن پہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ ری باؤنڈ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا ایک سپورٹ لیول بندیا کہ جو آپ کی پرائ rebell fence ہے اس لیول پہ جب بھی ٹچ کریں گی تو واپس ری باؤنڈ ہوگی کیونکہ یہاں پہ بائر موجود ہیں مگر اسی طرح جو آپ کی پرائز ہے جب بھی وہ اوپر ایک لیول پہ جائے گی پھر سے وہ واپس نیچے آ جائے گی مگر پھر اس کا دوبارہ وہ کوشش کرے گی کہ اس لیول پہ آنے کی مگر وہ اس کو بریک نہیں کر پائے گی پھر وہ دوبارہ نیچے آ جائے گی تو یہ اس کا ایک ریزیسٹنس ہے یہ ایسا ایک لیول ہے کہ جس کی وجہ سے جو پرائز ہے وہ بار بار اس لیول پہ پہنچ کے نیچے گھر جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ سیلرز موجود ہوتے ہیں تو آپ نے ان دونوں لیولز کو جانتے ہوئے آپ نے ٹریڈ کرنی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو کیسے آئیڈنٹیفائی کریں گے یہ صرف ایک 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 زیادہ ہے تاکہ آپ تھوڑا سے ان کے بارے میں سمجھ جاؤ کہ یہ لیولز ہوتے کیا ہیں مگر دوستو مارکٹ ہے مارکٹ میں یہ جو لیولز ہیں سپورٹ اور ریزیسٹنس یہ ہمیشہ بنتے رہتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں کہ سپورٹ کے جو پرائز ہے وہ یہاں سپورٹ سے باؤنس ہوئی اور ریزیسٹنس پہ آئی پھر دوبارہ سپورٹ پہ باؤنس ہوئی پھر ریزیسٹنس پہ آئی مگر یہاں پہ ایک ریورسل پوائنٹ بن گیا کہ یہاں پہ زیادہ بائرز آگے جس کے وجہ سے پرائز اوپر شوٹ کر گئی تو جو یہ ریزیسٹنس لیول تھا یہ آپ کا سپورٹ بن جائے گا ایک طرح سے مگر جس طرح جو آپ کا ریزیسٹنس لیول سپورٹ بنتا ہے اسی طرح سپورٹ لیول بھی آپ کا ایک ریزیسٹنس بن جاتا ہے تو سپوز کہ پرائز آپ کے ریزیسٹنس پہ آئی اور سپورٹ پہ آئی مگر یہاں سے بریک آؤٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ زیادہ سیلرز آتے ہیں جس کے وجہ سے پرائز نیچے چلے جاتی ہے تو ایک طرح سے یہ آپ کا ریزیسٹنس لیول واپس سے بن جائے گا تو اس کو بریک کرنے کے لیے کافی زیادہ بائرز ہونے چاہیے تاکہ پرائز واپس سے اوپر ہے اور یہ اس کی ایک سپورٹ لیول بن جائے اب دوستو آتے ہیں چارٹس پہ اور دیکھتے ہیں کہ ریل مارکٹ میں سپورٹ اور ریزیسٹنس لیولز کیسے بنتے ہیں تو دوستو میں آپ کے سامنے ایک رینڈم سا پرائز ایکشن بنا رہا ہوں جس میں ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ سپورٹ اور ریزیسٹنس کون سے لیولز ہیں تو دوستو جب بھی آپ سپورٹ اور ریزیسٹنس لیولز ڈراؤ کرو گے تو آپ نے ہمیشہ ہوریزونٹل لائن کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ آپ کو اس پینل میں مل جائے گی ہوریزونٹل لائن کیونکہ یہ آپ کو ہوریزونٹل لائنز اگزیکلی بنا دے گی جو آپ کو صحیح سے سپورٹ اور ریزیسٹنس لیولز کا بتائے گی اب جو میں نے پرائیزیاکشن بنائیا ہے فلکھا لیکے رینڈم سو میں نے پرائیزیاکشن بنائیا ہے تو اس میں سپورٹ کیسے ایڈینٹیفائی کرنی ہے اگر آپ پرائیزیاکشن کو نوٹ کریں کہ پرائیز پہلے یہاں سے اوپر گئی پھر ریباؤنڈ ہوئی پھر اوپر گئی پھر ریباؤنڈ ہوئی تو یہ استقائے ایک سپورٹ لیول بنگیا جب دوسری بار یہ ادھر ریباؤنڈ ہوئی ہے پھر دیسری بار یہ اوپر گئی پھر چوتھی بار بھی آلماسٹ یہاں پہ آکے ریباؤنڈ کر گئی تو یہ اس کا سپورٹ لیول ہے اب اس کا ریزیسٹنس لیول آپ نے پرائز آکشن کے حساب سے بنانا ہے تو جو ریزیسٹنس لیول ہے وہ اس کا یہاں پہ اگر آپ نوٹ کرو کہ پرائز یہاں سے اوپر گئی اور پھر ڈیکلائن ہو گئی پھر واپس اوپر گئی اور یہاں پہ اس نے تھوڑا سا بریک آٹ کیا مگر یہ کامیاب نہیں ہوئی پھر ڈیکلائن ہوگی پھر دوبارہ اس نے بریک آٹ کرنے کی کوشش کی پھر یہ اس کو میسیف ریجیکشن ملی اور یہ واپس سے سپورٹ پہ آگئی تو یہ اس کا ایک ریزیسٹنس لیول ہے اب یہ اگزیک پوائنٹس نہیں ہوتے مگر یہ آلماسٹ ایک ایسٹیمیشن ہوتی ہے تب ہی جب آپ سپورٹ اور ریزیسٹنس لیولز بنا رہے ہیں تو آپ پرائیز ایکشن کو سمجھتے ہوئے بنائے تو اس سے جو آپ کی ٹریڈ ہوگی وہ زیادہ اچھی ہوگی یہاں پہ آپ بائی اوڈر لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنا سل اوڈر لگا سکتے ہیں کہ چاہے یہاں پہ بریک آٹ ہو یا نہ ہو آپ کا جو پروفٹ ہے وہ سیکیور ہو جائے سپورٹ ریزیسٹنس میں بس آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جب بھی دو پوائنٹس یا اس سے زیادہ میچ ہو جائے تو وہ آپ کا سپورٹ یا ریزیسٹنس بن جائے گا آپ نے اس پیٹرن کو چارٹس میں مانیٹر کرنا ہے دوستو اگر ڈے چارٹ میں بیٹکوئن کا سپورٹ لیول دیکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو بیٹکوئن کا پرائیز ایکشن ہے کہ وہ اس پوائنٹس سے یہاں پہ آیا پھر ریجیکٹ ہوا پھر یہاں سے باؤنس بیک ہوا اور پھر دوبارہ ریجیکٹ ہوا اور پھر یہاں پہ باؤنس بیک ہوا تو اگر میں مجھے کنفرمیشن اس کے دو پوائنٹس کی ہو گئی ہے ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ تو یہ اس کا ایک سپورٹ لیول ہے اور اگر اس کا ریزیسٹنس لیول دیکھا جائے تو وہ یہاں بنتا ہے کہ اگر آپ دیکھو کہ پرائیز یہاں گئی پھر ریجیکٹ ہوئی پھر دوبارہ پرائیز نے بریک آوٹ کرنے کی کوشش کی اور سپورٹ بنانے کی کوشش کی مگر یہاں پہ ناکام ہو گئی دوسری بار بھی تو یہ اس کا ایک ریزیسٹنس لیول بن گیا اور تیسری بار بھی یہ ہوا پھر چودی بار بھی یہ ہوا پھر اس کے بعد پانچ بھی اور چھٹی بار دونوں اس میں سپورٹ ایک لیول بننا اس کے لئے مشکل تھا تو یہ ایک اس کا ریزیسٹنس لیول ہے اور اگر ہم اور ڈیٹیل میں دیکھیں تو جہاں اس کا یہ سپورٹ لیول ٹوٹا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی اس کو ایک ہیوی ریجیکشن ملی ہے کہ یہاں پہ کتنی زیادہ ایک سیلنگ ہوئی ہے تو اگر مجھے اپنا ان سپورٹ اور ریزیسٹنس لائنس کو کنفرم کرنا ہے تو میں ڈیل چارٹ پہ تھا تو میں اس کو فور آر چارٹ پہ کنفرم کروں گا یعنی اس سے لوئر ٹائم فریم میں اتنے زیادہ بھی لو نہ رکھیں کہ تھرٹی منٹس یہ بنا رہے اگر آپ ڈیل چارٹ پہ کریں تو جو سوٹوبل ہے کہ آپ اس کو فور آر چارٹ پہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ پرائیز ایکشن کہ جو سپورٹ آپ کا لائن ہے وہ کس طرح فور آر چارٹ پہ بھی بلکل میچ کر رہی ہے اور ان کی ریجیسٹنس بھی اور جہاں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جہاں پہ ریجیکشن ہوئی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہو فور آر چارٹ پہ بھی تو یہ آپ کی کنفرمیشن ہے کہ اگر آپ نے ڈیل چارٹ پہ سپورٹ اور ریجیسٹنس لائن صحیح بنائی ہے تو وہ آپ کو فور آر چارٹ پہ بھی صحیح نظر آئیں گی تو جب بھی آپ سپورٹ اور ریجیسٹنس لائن بنائیں گے تو ان کا آپ کلر ڈیفرنٹ رکھنا آپ ریجیسٹنس لائن کا آپ ریڈ رکھ سکتے ہو اور سپورٹ کا آپ گرین رکھ سکتے ہو جیسا کہ آپ کو ایزی ہوئے ان دونوں کو ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لئے تو دوستو اب بات کرتے ہیں ٹرینڈ لائنز کی ٹرینڈ لائنز دو ٹیپ کی ہوتی ہیں ٹرینڈ لائنز اور بہرش ٹرینڈ لائنز اب ٹرینڈ لائنز بنانے کا جو طریق ہے سب سے پہلے ہم ٹرینڈ لائنز بناتے ہیں ٹرینڈ لائنز آپ کی ٹرینڈ لائنز کی لوہر وکے ساپ سے بنتی ہے تو آپ جو پرائز ایکشن ہے اس کو آپ بالکل اس طرح بنائیں کہ جو نیکس ٹرینڈ لائنز ہیں ان کا جو لوہر وکے وہ اس پہ ٹچ کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو ایک سپورٹ مل رہی ہوئی یہ اس طرح آپ کی ایک ٹرینڈ لائن بن گئی بولس ٹرینڈ لائن آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں سے ٹرینڈ لائن بنی ہے یہاں پہ اس کو سپورٹ ملی پھر سے اس کو دوسری بار سپورٹ ملی اور تیسری بار یہاں پہ اس کو ریجیکشن مل گئی کہ یہاں سے جب یہ ٹرینڈ لائن برے گئی تو یہاں سے اس کا ڈاون ٹرینڈ شروع ہو گیا اب bearish trend line جو بنانی ہے وہ اس طرح بنتی ہے کہ جہاں پہ آپ کا downtrend شروع ہوا ہے اس کا جو upper wickے آپ نے ان کی next candles کو touch کرتے پہ آپ نے بنانا ہے تو اگر آپ دیکھیں یہ اس کا ایک downtrend بن رہا ہے جب یہ والا price action اس trend line کو break کرے گا تو وہ ایک uptrend میں آ جائے گا تو جو bearish trend line ہوتی ہے وہ ایک طرح کا resistance ایک کر رہی ہوتی ہے کہ جب بھی price action ان کو touch کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے heavy rejection لے کے واپس سے downtrend کی طرف اور مزید گھرے تو یہ آپ کی bullish trend line ہوگی یہ آپ کی bearish trend line ہوگی تو دوستو اب بات کرتے ہیں Fibonacci retracement کی یہ third option میں آپ جائیں گے menu میں تو آپ کو یہ first جو tool ہے وہ آپ کو مل جائے گا Fibonacci retracement tool ایک tool ہے جو آپ کو support اور resistance levels آپ کو بتا دیتا ہے آپ اگر manually بناو گے تو اس میں تھوڑا بہت accuracy کا مسئلہ ہوتا ہے مگر Fibonacci retracement tool آپ کو کافی reliable support اور resistance levels بتا دیتا ہے اب یہ جو اس کے اوپر different یہ جو levels ہیں آپ ان کو صرف ابھی کے لئے support اور resistance levels سمجھو ہم ان کو بعد میں کافی اچھے سے discuss کریں گے اپنے next lecture میں جو futuristic price action trading ہے تو اس میں اس کو اور detail میں ہم cover کر لیں گے اب اس کو آپ نے use اس طرح کرنا ہے کہ جو آپ کو lowest point ملے گا اس کو آپ ایک highest point کے ساتھ match کریں جیسے کہ آپ کو اس price action میں مل رہا ہے یہ اس کا lowest point تھا اور یہ اس کا next high بنا ہے اور یہ سارے اس کے support اور resistance levels آپ کو ایک طرح سے مل گئے تو جب بھی آپ اس کو use کر رکھیں تو آپ نے trend line بنانی ہے اس کے lowest point سے جہاں پہ بھی آپ کو trend line میں support مل رہی ہوئے یہ اس کے ایک trend line بن گئی ٹھیک ہے اس میں حالکہ آپ کو تھوڑی سی کچھ wix نظر آئیں گی مگر پھر بھی جو آپ trend دیکھ رہے ہو کہ ایک up trend بن رہا ہے اور یہاں سے اس کو ایک support مل رہی ہے اور یہ سارے fibonacci levels ہیں اگر آپ ان میں دیکھو کہ جو support ہے وہ آپ کا یہ والا level ہے یہاں پہ market واپس آئی rebound ہو گئی پھر دوبارہ واپس یہاں سے rebound ہو گئی تو یہ اس کا ایک support ہے اور اگر آپ اس کا resistance دیکھو تو یہ ایک type کا آپ کو resistance level یہاں پہ مل گیا کہ دو دفعہ market نے اس کو break کرنے کی کوشش کی مگر اس کو یہ break پھر finally اس نے یہاں پہ break کر لیا تو آپ دیکھو کہ اس کا breakout کتنا اچھا ہوا اگر آپ trade کرتے ہیں ان levels کو دیکھتے ہوئے تو آپ اس point پہ trade کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ اس کو trend line کی ایک طرح سے support بھی ہے اور یہاں پہ اس کی ایک fibonacci level پہ بھی support ہے تو آپ یہاں پہ long یا یہاں پہ آپ spot پہ buy کرتے ہیں اور پھر آپ اس level پہ جو اس کا resistance level تھا اس پہ آپ sell کر دیتے ہیں اور اپنا profit یہاں پہ secure کر لیتے ہیں آپ اس کو reverse میں بھی use کر سکتے ہو کہ یہاں پہ اس کا upper point تھا اس کو آپ اس کے lower point تک آپ لے کے گئے پھر آپ نے trend دیکھا جو اس کا یہ downtrend ہے اس پہ آپ نے ایک trend line بنا دی تو یہ اس طرح آپ کی trend line بن گئی تو دوستو جیسا آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس trend line کے حساب سے یہاں پہ اس کا breakout ہو گیا اور پھر جو اس کے fib levels ہیں اگر اس کو zoom in کریں تو یہاں پہ ایک retest ہو گیا سپورٹ پہ پھر دوسرا ہو گیا پھر تیسرا ہو گیا پھر four time پہ یہاں پہ اس کا support break ہو گیا تو آپ fib levels کے حساب سے trading کر سکتے ہو تو دوستو جب بھی آپ trading کرو trend بش تو آپ trend line support resistance اور پھر اس کے اوپر آپ fibonacci level بھی لگاؤں جب آپ یہ چاروں چیزوں کو ایک ساتھ کرو گے تو جو آپ کی accuracy ہو جائے گی وہ کافی بہتر ہو جائے گی تو دوستو اب میں آپ کو task دے رہا ہوں آپ کوئی بھی تین charts جیسے bitcoin, tesla یا کوئی بھی آپ کے پسند کا آپ charts بنا آپ manually support, resistance اور trend line آپ بناو تین charts کے اوپر آپ بناو پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی دو charts کے اوپر آپ fibonacci use کرو اور اس پہ trend line بھی آپ کی ہونی چاہیے تو یہ آپ کا task ہے total آپ نے مجھے 5 charts بنا کے دینے پھر میں آپ کو response دوں گا کہ آپ نے کس طرح بنانا ہے اور کہاں آپ improvement کر سکتے ہو دوستو ب emال ہے سکتے ہو